ستھ پرابیبلیٹی لیکچر نمبر فائب میں آج ہم ایک پرابلم سوال کریں گے پرابیبلیٹی پہ پرابلم اس طرح ہی ہمارے پاس اگر ہم کائن کو تری ٹائم ٹاس کریں گے تو پھر پرابیبلیٹی کیا ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کائن کو کتنی دپا ٹاس کیا ہے تو کائن کو اگر ایک دپا ٹاس کیا جائے گا میں سٹارٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا ہوں اگر کائن کو ایک دپا ٹاس کیا جائے گا تو پھر انسر ہزر کیا ہی گا اگر کائن کو ایک دپا ٹاس کیا جائے گا تو پھر ہزر آئے گا اور اگر کائن کو تری ٹائم ٹاس کیا جائے گا تو پھر ایڈ ریزرز آئیں گے میں آپ کو فارمولہ لکھ چکا ہوں تو وہ ہو جائے گا ہیڈ 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 تیل، ہیڈ، تیل، ہیڈ، تیل، تیل، اور تیل، تیل، تیل آجائے گا یہ کاؤنٹ کرو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 میں آپ کو فارمولا لکھ چکا ہوں 2 فارن والا فارمولا ہے ہیڈ کو ایک دفعہ ٹاس کیا دو ریزٹس آئیں گے مطلب یہ کویسٹنز اگر اس طرح جائے کہ قائم کو 2 ٹائم ٹاس کیا ہے تو پھر آپ کو یہ ریزٹس لینے پڑیں گے پھر آپ کو یہ سامپل سپیس لینے پڑے گا اگر قائم کو 3 ٹائم ٹاس کرنا ہے تو پھر یہ ریزٹس لینے پڑے گا اچھا یہ ٹوٹل کتنے ہیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 تو میں لکھ دوں گا نمبر آپ ٹوٹل سامپل سپیس میں لکھ دوں گا n is equal to 8 یہ کتنے آ چکے ہیں اگر اس میں میں ٹوٹل کی بات کروں گا تو فور آپ ہوں گی 1، 2، 3، 4 اگر اس میں میں ٹوٹل کی بات کروں گا وہ آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھو ٹوٹل جو possibilities ہے ٹوٹل جو سامپل سپیس ہے وہ تو ہمارے پاس 8 ہے اب مجھے کس میں interest ہے at least one head occur یہ ٹوٹل سامپل سپیس ہے مجھے interest ہے کہ خامخہ یا کم از کم ایک head ہونا چاہیے تو وہ کون سے ہے n میں سے 3 head ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے at least کا مطلب ہے کم از کم کہ اس میں ایک head ضرور ہوگا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو میں ایسا events بناؤں گا جس میں کم از کم ایک head بھی ہوگا تو وہ events ہمارے پاس ہوگا مطلب میں اس کو a کا نام دے سکتا ہوں یا e کا نام دے سکتا ہوں اب میں لکھ دوں گا کیا head 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 tail head tail head tail head head اچھا tail head head آ جائے گا پھر آ جائے گا head tail 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 head ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ پھر ہمارے پاس ہوگا head tail 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 اور ایک اور بھی آئے گا مطلب یہ seven ہوں گے اس میں head ہے اس میں بھی head ہے اس میں بھی head ہے اس میں بھی head آ چکا ہے اس میں بھی head آ چکا ہے صرف اسی last number میں head نہیں ہے وہ کہتا ہے at least کہ اس میں خامخواہ ایک head ضرور ہوگا تو ان سات میں سے head ہے ٹھیک ہے تو پھر میں لکھ دوں گا n of e n of e ہمارے پاس ہوا seven مطلب ان میں میں صرف مجھے head میں interest ہے تو n of e کیا ہوا seven ہوا اب probability کی definition یہ ہے phi of e probability is equal to n of e divided by n of s n of e n of s ہم لکھ سکتے ہیں یا n of omega لکھ سکتے ہیں تو n of e کتنی ہے seven ہے اور یہ eight ہوا تو seven by eight پہ آپ لوگ calculator پہ find کر سکتے ہیں مطلب اتنی person اس میں head اکر آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا پارڈ ہے دوسرا پارڈ ہے no head affair head اس میں affair نہیں اچھا ایک اور بھی یاد رکھو یہاں پہ یہاں پہ اگر آ جائے at least one tail اکر تو وہ بھی اس طرح ہوگا کیونکہ ان میں سے سات میں سے tail ہے صرف اس میں tail نہیں ہے تو اگر اس head کی جگہ tail آ جائے تو بالکل اسی طرح sol کرنا ہے اگر head کی جگہ tail آ جائے تو پھر بھی آپ کو اس کو اسی طرح sol کرنا پڑھے گا اب دوبارہ no head affair no head affair آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں head ہے ان سب میں head ہے صرف ایک ایک number میں head نہیں ہے صرف اس میں head نہیں ہے تو میں جو اپنا events بناؤں گا number two no head affair no head affairs تو وہ میں لکھ سکتا ہوں e is equal to tail 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 کیونکہ صرف اس میں head نہیں ہے واقعی سب میں head ہے اور یہ کتنی ہے یہ ایک ہے یہ ایک observation ہے تو n of e ہو جائے گا one n of e کیا ہو جائے گا one probability division کیا ہے p of e n of e divide by n of s تو n of e کتنی ہے one ہے اور n of s 8 ہے تو fee of e ہو جائے گا one word 8 ٹھیک ہے اگر اس ہیٹ ہیٹ جگہ آ جائے no tail affair تو پھر بھی آپ اس کو اس طرح سال کروگی کیونکہ صرف اس میں ٹیل نہیں ہے مطلب اس ہیٹ کی جگہ اگر ٹیل آ جائے تو پھر بھی آپ لوگ اس کو اسی طرح سال کروگے اور answer یہی آئے گا مطلب وہ change کرسکتا ہے ہیٹ کی جگہ اگر وہ tail لگ دے تو پھر بھی آپ لوگ کو اس ہی طرح سال کرنا پڑے گا نمبر ترد exactly two tail affair مطلب کم اس کم خواہ مخواہ دو tail ہوں گے یہ میں نہیں لے سکتا یہ میں نہیں لے سکتا یہ بھی نہیں لے سکتا یہ بھی نہیں ہے اور اگر یہ بات کہا جائے کہ exactly two head affair تو پھر یہ تینوں آ سکتے ہیں مطلب exactly two tail میں بھی تین number آئیں گے تو اب میں جو events بناؤں گا تو events ہمارے پاس اس طرح ہوگا head exactly two tail affair ہے تو head tail tail ہوا tail head tail ہوا اور tail tail head ہوا تو n of e بن جائے گا 3 n of e کیا بن جائے گا 3 بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب اس میں تین observation اس طرح ہے جس میں exactly two tail آ چکے ہے اور اگر اس tail کی جگہ آ جائے exactly two head affair پھر وہ بھی یہ تین ہوں گے 1 2 3 ہوگی تو probability کی definition کیا ہے phi of e is equal to n of e divided by n of s تو n of e کی بھی کیا ہے 3 by 8 ہو جائے مطلب اگر یہاں tail کی جگہ head آجائے تو سیم ہوگا یہاں head کی جگہ p tail آجائے تو پھر بھی آپ کو اس طرح سال کرنائے اور یہاں at least one head کی جگہ اگر tail آجائے تو پھر بھی آپ اس کو اس طرح سال کر سکتے ہے ٹھیک اچھے تینکس پروچنگ اس ویڈیو اس کے بعد میں دو تین اور بھی پرابلم کروں گا اس پہ سٹی ٹچ ویڈیو